بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہائے زینہ ہائے زینہ ہائے زینہ سارا دیکھو تو اے میری نانا نرہے میری بیٹے نا بھائیا سارا کن پال اٹھاکے میں آئی اپنی قسمت سنانے کو آئی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوری پروگرام صبح غم میں آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں آج چودہ نومبر ہے تیرہ سفر ہے اور پیر کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ آرواحن الفدہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ ان ایام کی اور آج جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہدت کی تازیت پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پر وردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و علی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهیہ ولم يظاهر في الوحدانیہ کلت الالسن عن غایت صفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لهیبتي وعنت الوجوه لخشیتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزاع واوسطه جزاع وآخره وجاع اللہم انی استغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم افلك بي واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبدي من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياها في نفسه او في عرضي او في ماله او في اهله وولدي او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها اليه والتحللين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتاب لي من عندك رحما انه لا تنقسك المغفرا ولا تضرك الموهبا يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنائين نعمتين منك اثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في اخره بمغفرتك يا من هو الاله لا يغفر الذنوب سوا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين آئے 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 سکینہ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے کہہ دو حماؤس آرستہ آئے کہہ دو پردو سے بلنا مچائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے اندھیروں سے واپس نہ جائے جاگے ہوری چین خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے شاید رسن کی عزیت ہوئی کم مدھم کرو بی بیوں شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اسدم شاید غموں کی گھئی جا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے زندہ قدر زور سے اب نہ تولو اے پہرداروں اب آہستہ بولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سولو بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے کہ اب دھرکلے دل بھی اس پہ گرا ہے نہ پھائی ہے نظر دیکھنا اس کے ماں ہے کانوں سے خونگوں کے اپی رواں ہے کانوں سے خونگوں کے اپی رواں ہے مگر آنکھ کو جل یہ سن جا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے کانوں یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے یہ شامِ غریبہ کی جاگی ہوئی ہے تماجوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے زراب گلے سے رسن جو کھلی ہے زراب گلے سے رسن جو کھلی ہے سکم سے جو اب ساس لے پا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے کانوں یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دولاری میں قربان اس کے نبس کے باری بہت سہے چکی دکھ یہ غازی کی پیاری بہت سہے چکی دکھ یہ غازی کی پیاری مگر نبس کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے رانوں یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا بدن روح کے ساتھ دہچی کا سویا نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا اور اب ماں یہ کہتے بھی شرمہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے رانوں یہ عابد تو بتلا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے کہاں تک لکھوں گا میرے غان نوحہ کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ جہاں قید بچی کا مر قد ہے تنہا جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے میری سکینہ خود بیدہ رہی ہے آئے 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 سکینہ آئے 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 سکینہ ناظرین آئے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہدت کی تازیت تو تسلیت پیش کریں گے اور آج موضوع آج عنوان بی بی کی شہدت ہی رہے گا بی بی کی حالات زندگی جو کہ ایک مختصر سی عمر ہے اس میں جو بی بی نے مسائب دیکھے جو سفر شام میں ان کے ساتھ سلوک امت میں برتاؤ کیا جو عجل رسالت دیا اسیوں پر بات کریں گے بی بی کی شہدت پر بات کریں گے اس موضوع کو تحت گفتگو کرنے کے لئے ہم نے آج اس مہمان شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں خطیب اعلی بیت جناب سید عمران مہیندی نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو بلہ آپ کو پرسا پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے قبلہ جیسے بات ہوتی ہے کسی بھی شہید کے بارے میں کسی بھی جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں تو پوری ہے زندگانی کے اوپر بات ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آرہا میرے کے اتنی کم سنی ہے اور مسائب کا اتنا توفان ہے کہ کفتگو کو شروع جو ہے وہ کہاں سے کیا جائے تو بہتر ہی ہوگا کہ جو شام کے حالات ہیں جب شہزادی کو لے جائے گیا ہے گلے میں رسی ان کے ہے کس طرح سے انہیں سفر کیا ہے کوفا کوفا سے شام کہنے میں بہت آسان ہے ہزارہ منزلیں تحقی ہیں کیسی دن گزرے کیسی راتیں گزریں کیسی شبے آئیں شہزادی بھی کیا گزر گئی کوئی نہیں جانتا جو ہمارے پاس تاریخ سے تھوڑا بہت آیا میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے جوانوں کی قدمت میں پیش کرنے خبلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محلی بتایا جاتا ہے اور حکیمہ ان کو امام حسان علیہ السلام مقارہ کرتے سے پیار سے پر عربی ربان جاننے والی مغموں میں اس کا صحیح تلقظ سکرمہ ویان فرمایا ہے یہ لحظہ سکون چلکیا ہے کیونکہ سید شہدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہ بیٹی جو ہے میرے دل کا سکون ہے میرے دل کا مناں ہے اور پر وزیار عالم میں اس عدید خاص انتیاب اس دھرانی کی دیدیوں کو اطاف فرمایا ہے کہ جنادر رسول و خدا اپنی بیٹی کیلئے فرماتے لیے کہ وہ امی عدیہ ہیں جنادر فاطمہ زہرہ کا یہ اضاف ہے کہ وہ امی عدیہ ہیں جنادر علیہ وسلم کے چاہزادی جائن اب ہیں جلی جی اپنے بات کی بیمت اور جو ہی پہ سل چلہ نے یہاں میں برایا کہ امام حسین اپنی جس میٹی کیلئے فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی گنکہ سکون ہے تو یہ بچی کو جو امام وقت کے لیے تل کا سکون قرار پائے جو ہی اس کی فضیلت کو بتانے کیلئے بہت خاص ہے بے انتہاں محبت بے انتہاں پیار اور اس کو کہنا چاہیے ایک قرصہ عام میں جب نہ کہیں کہ انتہائی بلاج امان حسین اپنی اس بچی کے اٹھایا کرتے تھے یہاں تر بیان کیا جاتا ہے کہ جب امان حسین علیہ السلام گروانہ ہو رہے ہیں اکری آشور تمام بیدیوں سے رخصصوں میں بہتار تو اپنی سواری پر جب سوار ہوئے تو جبید بچی تھی جو گھوڑے کے سنوں سے لپک دیتی اور یہ کہتی تھی کہ اے میرے بابا کی گھوڑے اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو لے کے مت جانا اس لیے کہ جو کوئی سوار سے جایابوں پر کرواتا ہوں ہے یہ جملے جو میں آدمی سبنک میں حد کر رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جب درباد شام میں یہ پاس لگ پہنچا تو اس لگیدی کا پارک کروایا جا رہا تھا اس لگ جب اس منی شہزادی کا پارک کروایا کروانے والے میں اس لگے کہیں کہ پارک کروایا چونکہ حسین اس سے بہت پیار کرتے تھے لہذا ہم نے اسے سک سے زیادہ کی دیا چونکہ وہ اس کو اپنے دل کا فکون پہتے تھے لہذا ہم نے اسے سکنی ہی عذیت پہنچا ہے کہ جتنی عذیت کشے پہنچے گی انچہ بھی نہیں عذیت حسین کو پہنچے گی ہزارتنا علیہ کا وہ جملہ آپ بیان کرتے ہیں آپ بھی کوہت کرتے ہیں کہ محمد امانہ علیہ السلام پر باتے کہ میرا سلام ہو ان رخصاروں پر کہ دل کا رنگ سربلا کے کوفہ تک اور کوفہ کے سام تک مسلسل بدلتا ہی رہا ہے کبھی یہ رخصار سرک ہو جاتے ہیں کبھی یہ رخصار نہیں لے جاتے ہیں اور جان بودھ کر اس بچی پر اس لیے زیادہ سل مختصم کر رہے ہیں باتانے بادا یہ بتا رہا ہے دربار اس شام میں کہ ہم نے دیکھا کہ جب حسین اپنی سواری پر سوار گئے تو یہ بچی گھوڑے کے سمع سے لٹھی ہوئی چی اور پھر اس بچی میں نامعلوم اپنے بادا پہ کیا کہاں تو حسین گھوڑے سوٹا رہا ہے اب وہ مقالمت کیا ہے وہ مقالمت یہ ہے کہ حسین نے شکینہ سے یہ کہا تھا کہ شکینہ جانے دو ہو سکتا ہے تمہارے لئے پانی کی کچھ سبیل ہو سکے تو اس وقت حسینہ نے اپنے بادا سے پانی کی تلگ نہیں چی تمامنا نہیں چی بلکہ یہ کہا بادا میں تائی جنہوں سے سو ہوں آپ کے جانتے ہیں میں آپ کے سینے پر سونے کیا تو وہ دربار اس شام میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حسین اس پتے ہوئے شہرہ میں لیٹ گئے اور اسی بچے کو اپنے شینے پہ لکا لیا اور اس کو بالوں پہ ہاتھ خیستے جاتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ خیستے جاتے تھے اور اس کو چکچھ سمدھا سخت جاتے تھے حسین کیا سب جہاں رہے تھے بچے کو بچے سمدھا رہے تھے کہ بیٹری صادر کی ہو بے چون نہ ہونا بیٹی اور اس شمر ماریہ کے سمدھا پے تو نہ رونا بیٹی کہتے ہیں اب اس طرح سے زندہ رہنا لے سے بیٹری بچے زندہ رہتے ہیں تو خدا کسی بچی پر ایسا وقت نہ لائے کہ جب اتنی کم سنی میں اتنی نصیبتیں دیکھیں اتنوں مقائد دیکھیں حضر 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 شکیمہ پوچھتے ہیں بابا یہ یقینی کیا ہوتی ہے تو حسین کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر دردہ آنے دو انہوں معلوم ہدا ہے کہ یقینی کیا ہوتی ہے یہ تو بہت سے امان حسین علیہ السلام کی سریدی سے یہ محرر بن گئی اور مجا بن گئی اس ظلم اور ستم کی کے جو اس دیدی میں تربلہ کے بعد مسلسل کہا ہے ایسا تھا کہ جیسے جس کا جی کیا ہے اور زیادہ انام حافظ کرنا چاہے حاکر ان کے تو وہ اچ بچی پر آخر ظلم اور ستم کیا کرتا ہے یہاں پر رہنس کی بیعادت نہیں کی بہتایات بتاتی ہیں کہ جیسے ستباہی سو جایا کرتے کی کہ یہ بچی سخت سخت پر یا حسین یا حسین پر رہا کرتی ہے اور ستیچو ہے میرے ڈابا آف کے داد ان لوگوں نے مطپر بڑا جن کیا ان لوگے تمہاں کے بارے میں میرے کانوں سے بیشوارے چھویں میرے ڈام ہم نے آب لگی ہے یہ تو وہ مفاہد ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ تمام لوگ سمتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ ایک نئی جواہ جو ہم نے کتابہ میں پڑھی دربار شام میں جب اس بیوی کا تعریف کروایا جا رہا ہے تو ایک منہون شک یہ زباہی بیان کا پڑھی میرا دل جو احمد کرنے تکی ایک منہون شک آجے بہار برکی کرنے لگا ہاتن سے کہ ایک بچی کو میری کنیدی میں دے جناب سکینہ نے یہ دنیا سنا تو گھبرا کر جناب زیند سے گھا کے لیے جناب زیند سے ایک سوال کیا کہا ہم نے اتنا بتا دی 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 ان نبیزادیوں کو تہبی تو بنا لیا جا چاہاں کنید بھی بنا لیا جائیں گے حتکہ کنید بھی بنا لیا جائیں گے ایک سوال جناب زیند نے اپنے بابا بھی جنبات میں کرتے گئی ہاتھ ایک کشتی مجال ہے کہ یہ نبی کی بیٹی کو کمی سمیں کہ یہ حسین کی یادلی کو کمی سمیں یہ دکار شام ہے اور وہاں پہ حسین کی یادلی ہے وہاں حسین کی یادلی ہے تو یہ منظر تی دفعہ میں روایات میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ دربار میں ان پہدیوں کی آمد ہوئی ہے اس کو آپ کا سکتنے کی بلایا جائے پیچی ہوئی ہے پھر ان کا کماسہ بنایا جائے دنیا درد کے شفیروں کے سامنے جیسے کہ ایک روز جب ان پہدیوں کو بلایا جائے تو جبی شراب کی نشیر میں بیٹھا ہوا اس کے سامنے امام حسین کا حضرت کا ہوا ہے اور وہ ایک چھہی سے جبتہ کی کرتا جا رہا ہے تو اس نے جہاں پہ سکینہ کی طرف دیکھا اور وہ بار بار آٹھ کے چیرے کی طرف دیکھ رہا کتنی آنکھ سے بہے ہیں جنارہ سکینہ سے تو رکھاروں پر آنسوں کے نشان آ جائیں کہنے لگا چاہ بات ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک عدیر خواب دیکھا اس میں لگا چاہ دیکھا تمہیں خواب میں جب یہ خواب میں ہے یہ ایک تیامت ہے کہ ایک نئی روائے پر جنارہ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہے کہا چاہ روائے سے کہ ایک خواب ہے بھی تم نہ دیکھا جنارہ سکینہ دیکھے کہ چوٹے بچوں کی اتنیات ہی رہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑوں سے اجازت لیتے ہیں اور انہوں نے جنارہ زیند کی طرف دیکھا کہ جائے کہ وہ اپنی خوٹی سے اجازت مانگ رہی جنارہ زیند نے ان کو اجازت دی آنکھوں ہی آنکھوں میں شارع کیا ابھی بھی سکینہ نے کہا کہ میں اپنے خواب اس شخص پر کناؤنی کے تم میری برمیان یہ روکے لگیں اس نے کہا ہاں ہاں تنساہو کہ تمہارہ کیا خواب ہے یہ آنکھوں میں اپنے خواب بیان فرماتی ہیں کہ اپنے کے رات میں نے خواب میں ایک مہل دیکھا جو بہت ہی شاندار تھا میں اس مہل کی طرف بڑھے تو اس کا خواب تو اس کے محجید تھا میں نے اسے پیچھے یہ کچھ کا مہل ہے تو اس نے میں نے کہا کہ یہ مہل یہ بھی آپ کے بابا سید شہدہ حسین اگنی علی کا مہل ہے اس نے ادف سے سکھ جتایا کی طرف میں اس کے دروازے سے پاس نورانی ہفتیاں بہار آتی ہوئے شاندار ہیں میں نے بزر سے پوچھا کہ یہ کون پاچھتی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جو سکھ سے آگے ہیں یہ حضرت آدم ہیں ان کے پیچھیں حضرت سے نو ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیی ہیں حضرت سے موسا ہے اور پھر جنادہ ہی شاہد یہ بھی غرباتیوں کے ابھی وہ پاچھے مجھے مجھے فاصلے پر سے کہ ان دروازے سے ایک اور بوجھر کو بہار آتے ہوئے دیکھا یہ آلی ابھی جمعہ روبرق قیامت کا جنیا ہے چاہزادی قرماتی کے اندر تیرہ جہاں جہاں نورانی تھا انہیں دیکھ کر نگانے کیوں مجھے اپنے بھائی علی اکبر کی آنے رہی پھر میں نے ان کو دیکھا تو مجھے آشا لگا کہ جو سے میں اپنے بھائی علی اکبر کو دیکھ رہی ان سے انہوں نے میرے بھائی علی اکبر کی شراحات بہت تھی تو کیسیت یہ تھی کہ آنکھیں سرکھ تھیں اور سر کے بالوں میں مٹی پریدی تھی تو میں نے خاتم کے پوچھے یہ بزرگ کون ہیں اس نے حرانوں کے پیچھا آپ ان کو نہیں پیچھا ہم دیمانے کہا نہیں میں نے ان کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے لیکن نمالوں کیوں ان کو دیکھ کر مجھے بہت اطلائی اپنے محسوس ہو رہی انہوں نے بہت روما محسوس ہو رہا اس نے کہا بیدی راک کے جردے امجر تغمبر اکرم حضرت محمد نفس خاند صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ سن کر انہوں نے بے اختیار ان کی طرف جوری انہوں نے اپنے باجی کھول دی اپنی بائیں کھول دی میں ان کو سلام کرنا چاہتی کی لیکن میری آواز جلی نہیں ہوتا دی اور میں جاتے ان کو شینے سے رکھ کر رونے لگی کہتی ہے کہ روائے دیانکٹی کے شاہدی کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہمہسوں سے میری بالوں کو سافت کیا بہت دیر تج مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور روکے رہے روکے رہے پھر میں رکھ کر رہا دیکھا اور پھر روکے رہے شہدادی فرماتی ہے کہ پھر میں نے اللہ کے رسول سے کہا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری سہرے کو دیکھ کر رہے ہیں گرہ میرے کانوں کی طرف سے دیکھیں دن کے حضور کا خون دہ رہا ہے ہم نے میرے کانوں کی طرف دیکھا آپ کو زور زور سرون لگی پھر میں نے ان سے کہا کہ جرہاں میں سے رخصاروں کی طرف سے دیکھیں کہ جب نیوے ہو گئے ہم نے میرے رخصاروں کی طرف دیکھا پھر میں نے ان سے کہا کہ جرہاں بری گردن کی طرف سے دیکھیں جاہر دیکھتی کہ یہ ربر سے زخم پر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے اپنے سپیدن پہ لگایا اور میں بھی روتی جاتی ہوں اور وہ بھی روتی جاتی ہوں کہ جو جمعہ ہیں جو بھی کل میں آزادی ہے مفہت کا یہ بھی اچھا ضرم آتی ہے کہ میں نے اپنے سوی شکاہ میں نے کہا کہ آپ نے میرے رکھار دیکھیں آپ نے میرے کان دیکھیں آپ نے میری کرپن دیکھیں لیکن آپ نے میرے پیروں کو تو ننگ دیکھیں کہ میں کانتوں پر کلی ہوں اور نمیے پاؤں گرم ریت پر کلنے کی وجہ کہ میرے پیروں میں پالے پڑ گئے اپنے دیکھیں اشارت سے باتی ہے کہ رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے میرے سودے ہوئے زخمی پیروں کو سر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی ہے کہ میں ہی مسائد بیان کرتی جا رہی تھی کہ جناتے آسل جریہ ترینے کے جناتے ہیں جناتے انگو ہوتی ہی بنا ہی بھی بوسا بھی جاری تھی اور وہ سارے پر میرے نانا کے قریب آگا ہے اور وہ میرے نانا کو خطفہ دینے کرتی وہ سب بھی جریہ کرتی جا رہی تھی اور میں بھی جریہ کرتی جا رہی تھی انتہا یہ ہوئی کہ پھر اکبر اللہ کے رسول نے کہا میرے مظلوم بیٹے کی معصوم بیٹی اپسٹ ہو جا کہ پہلی مظلومی اپنے میرے جیل کو تکرے تکرے کر دیا اور میں سے زیادہ تکلیوش برداست میں نہیں کر سکتا اور تو شہزادی خوف میں اپنے کیا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں تیجے تشکیخ لا رہی ہیں اور میں بیویوں میں میری بیویوں میں میری باردی جناب ساطمنا کے لارے ہیں اسلام اللہ اللہ اسلام اللہ چکرے میں نے میری فینے سے لگایا ہے اور اس سے تہتے جا کہ تم نے یہ کام کیا ہے اس کے لئے ہم تمہیں سلام کہتے ہیں اور میں نے بیویوں میں بیمار بھائی کہایا ہے انہوں نے مجھ سے ایک ایک اتحال پوچھا یہ فات جناب سکینہ کا دربار میں بیان ہوا تو لوگ پھول پھول کر رونے لگے اراد سکینہ بیان کرتی نہیں کربلا کے بخائف لوگ پھول پھول کر رونے لگے گریہ ہوا بے انتہا گریہ ہوا فارق اور پرسکن لے دیا کہ ان قردیوں کو واپس طرح ہمیں لے دائے گا پخائف کر دیا گا پہر خانہ ایک ایسا عجیب پہر خانہ ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں میں کیارت کیے وہ اگر اپنی تصبرات کو ذرا اکسی پہر خانے پڑھلے گا ہے کہ جوہاں پہ آدمی میری شہدادی سوہی جو نہیں جائے پروزگار احلم من کو اس پہر خانے کیارت کرائے شاہد کا وہ زندان میں ہم دہرہ بہتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں جو پہل کے وقت ان قردیوں سے بہنے پہل گئے اور رو دادا تنابی سکینہ کربا کو بیان کرتی کرباوالوں کو مقابی ہوٹت یاد کرتی کبھی بہات آبد آگفلن کے مقابی توکرباد کے مقابی پہل چکرم دارتی محمد کے مقابی کبھی جاناد تاسل کے مقابی کبھی علی اکبر کے مقابی کبھی علی اکھر کے مقابی رو دانا مدویب شہد تو سکینہ ذاکرا ہے شاد کی عورت کے سانے والی ہیں اللہ 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 کیا ہوا بات بچی محب بے پر آرہنے اور اگر ہو سکے تو کلی دیکھ اس کی بابا دفتر دلتے اجازت ملنے ہوسیٰ کا چور آجیا اللہ اگر ہوسیٰ کا چور آجیا حقیبہ بابا کو آج بہت قریب شرکا بہتے ہیں کہ بہت پیار شرک میں بابا کو مخاطب ہوں کہنے لگے بابا آپ کے بعد میں سے بہت مسئلتے ہوئی آپ دیکھتے ہیں میری کارنے سکون بہرہ آپ دیکھتے ہیں میری لقصار دلیو آپ دیکھتے ہیں میری بابا میراد لگی رہا دیکھتے ہیں میری جردن یقنی ہوں بہت بابا یہ مسئلتے ہیں ہم کپک کریں گے کیا زیادی یہ جنبے کہتی جا رہی نہیں اور جماد بیدیاں ماتم کرتی جا رہی نہیں یہ کہتے کہتے جنبے شکینہ نے اپنے بابا کے رخصار پر رخصار رکھی گیا جھنک گئی اور اب کے رخصار پر رخصار رکھا کافی دیکھ گزر گئی یہ جو سر دبارا نہیں ڈتھا اگر دیکھ نا بس گر سجد آجب بھولی وجملتہ آئی اللہ آئی اللہ چلیل چلیل زندان میں کونہ ہے جناب سکینہ زنیاں سے رخصہ چھو گئے اپنے باہر کے رخصات سے رخصہ رہتا ہوا اپنے زنیاں سے چلے گئے میں کیسے وہ مجھے بیان کروں کہ شام کا زندان شام کا خرمان اپنی مہت کی کمر بنا رہا ہے کیسے وہ زندان میں سکینہ کی کمر بنائی ہوگی کوئی بیان کرنے والا وہ مشیلت نہیں بیار کر سکتا ہاں مگر اتنا کہتے ہیں راہی بکاتا ہے کہ جناب سیدے سجاد امام محبت اداکت سے کہتے کہ دیکھاؤ میری مجھے کر دو کہ مجھ سے میری بہن کی خبر بنا ہی نہیں جائے مجھ سے میری بہن کی خبر بنا رہے ہیں جب کی عورتوں کو کمر بنانے کیلی کیسے بنائیں ساری عورتوں یہ تمہیں بس ایک میرا امام ہے پر چوتھے امام کو کمر بنا رہے ہوں جن دان میں اور کیسے جاتے ہیں بیٹا سید بکتر جان بیٹا محمد باہ کر آؤ بابر کی مدد کرو اس لیے کہ اس کی بہن کی کمر بنا دیں ایک کمر بنی اور جناب شکینہ شان کے زندان میں سو گئی اگلے دو ایک ہفتی معمول جب عورتیں آئیں شان کی تو انہوں نے پیچھا وہ بچی کہا ہے جو ہمیں کربلا والوں کے مرائب سنا چکی جناب شکینہ کو پیٹ پیٹ کرتے ہیں وہ بچی جب شان کے زندان میں آویش کے لیے پھو گئی مگر پچھوڑ کے تلیل جائی جس کو رہا ہے کہا ہے گزار تھا سب کا اپنے والے تو کھر جائے لیکن سکیرہ در نہیں جائے سکیرہ کو شان کے زندان میں ہی رہتا ہے اللہ ہو اکبر 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 مگر پمان سان کی اپنے سے جنابی زینب سے بچ کچھنا ضرور کہا پرچھوڑ کی شان کا ظاہر ہے سو یہ سکیرہ سینب سے نشاہ رہا ہے جو بھی ظاہر آئے تھا سکیرہ کی کامل پر چراغ گر ہو جائے اللہ ہو اکبر یہ کہ کبر پر ہاں بھی رہا ہو سکیرہ بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے کیسے جو کھرے زندان میں چھوٹی سی بچی کو چھوٹے جائے کربلا والوں کے مسائل کربلا والوں کی مسئلتیں نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے سکتا ہے بہت چھوٹی ہے یا حسید اللہ چھوٹی ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ حافظ اللہ حبت سکتا ہے اللہ حبت س optics محمد اللہ حب صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نے اپنا قبی وقت دائے ٹی وی کو دیا اور ذکر ہوا جناب سکینہ سلام علیہ کا مظلوم باپ کی مظلوم بیٹے کا ذکر ہوا حق عدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فیلنگز وہ تمام کیفیتیں انسان بیانے نہیں کر سکتا وہ تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزری ہیں جو روایات اور چیزیں آئی ہیں وہ بیاد بھی قبلہ ہو نہیں سکتی بہرحال جتنا تاریخ میں ہے جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کوشش کی قبلہ دیں کہ آپ بھی خدمت میں پیش کی جائے دا سید آپ سن رہے تھے پاکستان سے کراچی سے جناب خطیبہ اعلی بیت جناب عمران مہدی نخمی صاحب کو غوری سلسلہ جو ہوا جاری ہو ساری رہے گا ابھی ہم جائیں گے ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بھی شامل کریں گے آپ سے بھی پرسا لیں گے اور آپ کی خدمت میں بھی پرسا پیش کریں گے لیتے ہیں ایک مختصر سے بریک موسیقی 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 موسیقی